لہور سے سپر مون کا نظارہ وفاقی دار الحکومت کے شہری بھی آج راہ سب سے بڑا چاند یعنی کہ سپر مون کا نظارہ کرنے کے لیے تیار رہے جی ہاں ناظرین دنیا بھر کے لوگ سپر مون دیکھنے کو بیتاب ہیں اور پاکستان میں ٹائم بتایا جارہا تھا کہ چھے بچ کر باون منٹ پر یہ نظارہ کیا جائے گا لہور سے سپر مون کا نظارہ وفاقی دار الحکومت کے شہری بھی آج رات سب سے بڑے چاند سپر مون کا نظارہ کرنے کے لیے تیار ہیں سپر مون کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ چھے بچ کر باون منٹ پر نظارہ کیا جائے گا یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں لہور سے سپر مون کا نظارہ اگر کیا جائے گا تو کچھ اس طرح سے ہوگا لاہور میں بھی سپرمون کا نظارہ ہوگا وفاقی دارل حکومت کے شہری بھی آج رات سب سے بڑے چاند یعنی کہ سپرمون کا نظارہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جی ہاں ناظرین یہ جو ابھی آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ لاہور کے مناظر ہیں لاہور سے سپرمون کا نظارہ اور وفاقی دارل حکومت کے شہری بھی آج رات سب سے بڑے چاند سپرمون کا نظارہ کرنے کے لیے تیار رہیں یہ پورے پاکستان میں دیکھا جائے گا اور پوری دنیا میں دیکھا جائے گا اور پاکستانی بھی تیار ہیں پوری دنیا کے لوگ بہت بیتاب تھے کہ سپر مون کا نظارہ دیکھ سکیں یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ لاہور میں مناظر دیکھے جا سکتے ہیں اور یہ سپر مون کا نظارہ ہے جس کے لیے لوگ بیتاب تھے اور پاکستان میں بتایا جا رہا تھا کہ یہ چاند چھے بجے کے بعد دیکھا جائے گا لیکن یہ مناظر جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ لاہور کے مناظر ہیں اور پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد میں بھی لوگ بیتاب ہیں اس نظارے کو دیکھنے کے لیے بلکل لاہور سمیت دنیا بھر میں یہ چاند دیکھا جا سکے گا اور چاند تیس فیصد زیادہ روشن بھی ہوگا اور چاند کا سائز جو ہے وہ چودہ فیصد بڑا ہوگا اس سائز سے جو کہ نوملی چاند کا ہوتا ہے لاہور سے سپرمون کا منظارہ ہوگا تو کچھ اس طرح سے ہوگا یہ مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹوئی فون نیوز کی سکرین پر اور چھ بچ کر باون منٹ پر یہ نظارہ کیا جا سکے گا وفاق ادار الحکومت کے شہری بھی آج راہ سب سے بڑے چاند یعنی کہ سپرمون کا نظارہ کرنے کے لیے تیار رہے سپرمون کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ چاند نومل سے زیادہ تیس فیصد روشن ہوگا اور اس کا سائز بھی چودہ گناہ بڑا ہوگا جی ہاں ناظرین یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں لہور کے مناظر ہیں لہور سے سپرمون کا نظارہ کیا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت چاند اور زمین کے درمیان فاصلہ کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے چاند بڑا نظر آتا ہے اور وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کے شہری بھی آج راہ سب سے بڑے چاند سپرمون کا نظارہ کرنے کو تیار ہیں سپرمون کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ آج چاند اپنے ہجم سے بڑا نظر آئے گا تیس فیصد روشن نظر آئے گا چودہ فیصد بڑا بتایا جا رہا ہے کہ یہ چاند ہوگا جس کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا کے لوگ بیتاب ہیں ملکل پوری دنیا میں لوگ اس وقت بیتاب ہیں دنیا بھر کی طرح کراچی ہو لاہور ہو یا کوئی بھی شہر ہو اسی طرح سے یہ دیکھا جائے گا اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں احسان موجود ہیں روزینہ علی روزینہ بتائے گا سپرمون کا نظارہ یہاں پر بھی کیا جائے گا یہاں پر اسلام آباد میں بھی سپرمون کا نظارہ کیا جائے گا اور سپرمون کے بارے میں جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں پچھلے ایس ماہ سے تقریبا سننے کے سپرمون کا نظارہ ہوگا پاکستان بھرمیز کا نظارہ کیا جائے گا اور تقریبا چودہ فیصد زیادہ بڑا اور پینتیس فیصد زیادہ روشن چاند ہو گئی ہے اور زمین سے انتہائی کری ہونے کی وجہ سے